گریب داس جی کا سس بول رہا تھا تو وہ بیٹھ گیا وہاں جا کر کے کون رام رائے اس کو عرف نام سے جھومک کرا بھی کہتے تھے تو وہ بیٹھ گیا وہاں پر سنتا رہا جب اس نے اپنا پورا کیلئے اکرم کر لیا تب اسے پرارتھنا کی کہ مہاراج جی بغت یہ وانی کون سے ماں پر اس کی ہے ساری ڈیٹیل بتائی گئی کہ گریب داس جی مہاراج جی ان کو پرماتمہ ملے تھے ست لوگ لے کر گئے تھے آنکھوں دیکھنے کے بعد پھر اس پرماتمہ کی مہمہ کا ورنن اس وانی میں کیا ہوا ہے تو اس نے اس گریب داس جی کے سس سے پوچھا رام رائے نے کیا یہ سنت چولہ چھوڑ گئے یا ابھی جیوی تھے ان کو بتایا گیا کہ وہ ابھی ورطمان میں ہیں تو اس پرماتمہ رام رائے جی نے سوچا بھی ایسے مہاراتمہ کی درسن کرنے چاہیئے تو اتنی مرتوانی ورطمان میں بول رہے ہیں یہ کوئی عام وقتی نہیں بول سکتا تو اسی سمیں وہاں سے اگلے دن اس نے وہاں سے پرستان کیا گریب داس جی کے درسنارت ایک مہن ماتمہ زانک ہے اپنے اتما ہم نے سنت کی ویش بوسہ کیسی جان رہی ہے کہ یا تا مونڈ مڈا رہا کھا ہو کتی اس طرح پھروا رہا کھا ہو شرپ ہے اور مونڈ مڈا رہا کھا ہوں کتی گھوٹم گھوٹ ہو رہا لال کپڑے پہن رہے ہوں تو وہ ماتمہ ہوتا ہے ہم مانتے ایسا مانتے تھے جب تک ہمیں جاتنگیان نہیں تھا اور سنت کی پہچان نہیں تھی یا پھر شرپے بڑی جٹا ہوں جیسے سردار رکھتے ہیں داری ہو کہ وہ لنگوٹ لنگوٹ بانج رکھا ہو سلیل پہ راکھر مسل رکھی ہو آتھ میں چمٹا ہو دھونا لا رکھا ہو آگز لا رکھی ہے آس پاس یا کتی کو کان پڑوا رکھا ہو ایسی ویس بھوسا والے کو ہم سنت ماتمہ مانتے تھے یہی درشتی کون تھا اس رام رائے کا اب رام رائے جی وہاں سے پیدل چلے الگ بھر ڈائیسو ورس پہلے کی بات ہے تو وہاں پہنچے کہاں چھوڑانی چھوڑانی جا کر پوچھا کہ بھئی مہاراج گریب داس کہاں ہے تو کسی نے بتایا بھئی مہاراج دس ہے کوئی نہ ایک کسان ہے وہ سامنے مکان ہے اس کا وہاں جا کر پوچھا بھئی گریب داس مہاراج دی سے ملنا ہمینے تو وہاں کچھ بھکت بیٹھے تھے کہاں ادھر ادھر کے آئے تھے انہوں نے کہا بھئی مہاراج دی تو کھیتوں میں گئے ہیں جنگل میں گئے ہیں گھومنے کے لئے رام رائے نے پوچھا کہ کتنی دیر مائیں گے وہاں اپس تھی وقتیوں نے بتا بھی پتا نہیں موج ہے انہوں نے کہ آؤں تا آجا نہ ہو دشان تک بھی نا ہوئے تو اس رام رائے نے سوچا کہ دائی سو کلومیٹر آیا گیا تین سو کلومیٹر آیا گیا اب درسن کرکے ہی جلپان کروں گا آیاودے سے یہ لے کر تھا تو اس نے پوچھا بھی کون سی دیسا میں گئے ہیں جنگل میں وہاں ڈھونڈ لیتا ہوں انہوں نے بتا جائی سائیڈ میں گئے ہیں تو وہ رام رائے وہاں سے چل دیا آگے سے کیا تھا گریب داس جی کسان تھے جاتی میں جنم تھا کسان تھے اور اپنا حل جوتتے تھے اس میں وہ اچھی ایج ہو گی تھی گریب داس جی کی اپنا حل جوتتے تھے گھر کا سب کاریہ کرتے تھے سو چاروں روپ سے تو جنگل سے پسووں کا چارہ کاٹھ کے جیسے جوار کاٹھ کے اس کا بندل سا بنا آکے بروٹا اور سر پر رکھیں آم تھے صوبہ صوبہ اب اس رام رائے جی نے سردار جی نے پوچھا ان کو کسان جان کر کہ ان پوچھا رہے بھائی میں نے گریب داس مہارات جی سے ملنا ہے آپ نے دیکھا ان کو یہاں سپاس ہی بتا رہے تھے اب گریب داس جی تو انتریام ہی ہو گئے تھے بھگوان سے پریچی تھونے کے اوپران تھے پرماتمہ کہتے ہیں ساہب تیری بندگی سے جیو ہوتا ہے پرماتمہ پیو بن جاتا ہے تو اس نے انتریامی درشتی کون سے دیکھا کہ یہ بھگت دورتا رہا ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ سادو سنت ایسے ہوتے ہیں اور گریب داس جی نے جیسے اریانہ کے بھگتی آج سے پچاس چالیس ورس پہلے رہتے ہیں ابھی بہت سے ایسے ہی ہیں ساٹھ پرتیشت ابھی دوتی کرتا اور شرپہ ایک ساپھا وہ بانتے ہیں تو گریب داس جی اپنے دوتی کرتے میں عام بلکل سیمپل مین جیسے عام ناغری کرتے ہیں اور شرپے پسوموں کا چارہ رکھے ہوئے آ رہے تھے اب گریب داس جی جانگے کہ بھگت جی نے سوچ رہا ہے کہ مہارات جی تو اس آپ آوگا میرے بارے میں اپنی کلپنا سے سوچے ہوئے ہیں یہ کہ کسی بڑی بڑی داڑی ہوگی آتھ میں چمٹا ہوگیا ننگے پیراں گھوم رہا ہوگا اور یہ دھی میں نے یہ کہہ دیا کہ میں ہوں گریب داس بول کیا کام ہے بھائی تو میری ایک نہیں سنے گا اتنی دور سے اس کا آنا بھی فل ہوگا اس لئے گریب داس جی نے کہا کہ آجا میرے ساتھ بھائی میں ملاوں گا گریب داس جی تے تو اس نے کہا کہ کہاں ہو کہ آجا میرے ساتھ میں آپ کو اس سے ملاوں گا اب وہ رام رائے جی چلپڑے واپس اب جو ہی وہ آئے وہاں اپنے مہد گھر کے پاس تو اس ان کے جو سیوک تھے وہ آس پاس کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کسی نے تو ان کا وہ جو شر پر رکھا ہوا تھا پسووں کا چارہ وہ لے لیا آدھر ستھکار سے ڈنڈوت پرنام کیا اب اس نے رام رائے نے ان اپستیت ویکتیوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ یہی تو ہیں گریب داس مہارات جی اب اس رام رائے نے سوچا لے کہ جب وہ یہ اتنی دور آیا اور کھوڈیا پاڑ نکلی چویا یوں مہارات جی بتاؤں یہ نماتھا ٹیک کا دنیا نہ کوئی داڑی رگ بڑری نہ اس کے کوئی سرپکیس نہ مونڈ مونڈ آ رہا نہ لال کپڑے پہن ریکھے گرشتی آدمی تو کسان ہے ایسا کسان تو میں ہی ہوں میرے پاس بھی زمین گریب داس جی کے چودہ سو لگ بگ تیرہ سو پچھتر ایکڑ زمین تھی ڈہی ازار بیگا زمین تھی رام رائے جی بھی نو سو بیگا کے سوامی تھے تو اس اہم کے کارن دکھی ہو گیا کہت تیرے کی یوں مہارات جی بتائی یوں اسے ویہا کر مہارات جی اسے دامن تھے پھر بھی دور سے آیا تھا گریب داس جی نے کہا کہ آج وہ بگت بیٹھو اپنے سسوں سے کوئی در ادھر بیج گیا کسی کو کہا جاتا تم ایسے کر لوکو بیلوں کو پانی پلا کر لاؤ کوئی چارہ ڈال دو اور سم ایک بالٹی پانی کی بروازی سنان کروانے کرنے کے لئے کہ ایک بالٹی پانی کی رکھتو دس بگیارہ بج رہے تھے دن کے میں سنان کروں گا اور سب چلے گئے وہاں سے کیول رام رائے اور گریب داس جی رہ گئے اب گریب داس جی سنان کر لیا سنان کر کے کپڑے چینج کر دیئے دو تی بان تھے گاؤں میں یہ پینٹ پجام میں تھے ہی بھو گئے بیچ تیس ورشتے نہ پہلے سب دو تی بان جا کرتے گاؤں کے کسان چھوٹے بچے بھی تو ناک ہے ایک دو تی ہے بہت لمبی لگ بگ چھائی میٹر گی ہوتی ہے یعنی ٹھارہ پھوٹ لمبا ایک تھان سا ہوتا ہے اسی کو باندھ لیتے ہیں اسی کو الگ سے سپیر ایک بیلٹ کی طرح اسی کا ایک ساموڑ کا بیلٹ کی طرح باندھتے ہیں تو وہ بیلٹ کی طرح باندھن لگیا تو ان کے مالک نے لیلا کی ایک رام رائے سے کہا کہ بھائی سردار جی آئیے میری دو تی کی یا باندھے اڑ بندھ بولتے ہیں ہریانہ میں ایک بیلٹ کہ اس بیلٹ کیا گانٹھ لادے دو تی کی میرا انگلی کا چھوٹ لگ گی یا کام نہیں کر رہی اور آجا گانٹھ لگا دے اب اس نے کیا کیا وہ دو تی کے ٹکڑے کو ایسے کر لیتے ہیں ایسے لمبا اور ایسے ایسے کر لیتے ہیں اور اس سریر کے چاروں طرف کا لیاک ہے اس کا بیلٹ کی طرح نے گانٹھ لگ رہے ہیں تو اس نے جو ہی ایسے چاروں طرف کا لیاک ہے سریر کے بیلٹ باندھتے ہیں رام رائے نے اور گانٹھ لانی چاہیے تو وہ گانٹھ دو تی کے لگ گی سریر کے اندر سے نکل گیا دو تی گریب داست جی کے سریر سے اندر سے نکل کر گانٹھ دو تی گا لگی اب اس نے سوچا تی رہے سے دو تی گیا گی تا تو دو بارہ پھیر لگا اب گریب داست جی نو کر رہے ہیں موہ در ادر کوئی جیسے چندن کر رہے ہوں اس نے جلدی سے پھیر کری اس سریر کے اندر سے پھیر گانٹھ دو تی گا لگی تیسری بار پھیر سوچی جلدی سے کرتا ہے دو تی گا لگے تو اتھر نالاک سے وہ تیسری بار پھر ایسا ہی ہوا جب تیسری بار بھی ایسا ہی ہو گیا سریر کے اندر سے دو تی نکل گی آر پار ہو جا اور اس کا گھٹ لائے گی تو گریب داست جی نو کر رہے ہیں جو مکرا کیونکہ وہ اس کا من جھوم رہا تھا وہاں پر جو کہ رہا تھا یہ کسان مہاراج جی ہے جکی تا مریا یہ بھی کوئی مہاراج ہے یہ کسان کے پاس آبیٹھیا تو اس کا نام جو مکرا رکھ دیا جو چنچل من سے سوچ رہا تھا کار جو مکرا رام رائے کے بات ہوگی بھائی گھٹ نہ لگی تو ٹھیک ہے کیا بات ہے ارہ میں تو تیرے جیسے آدمی ہوں پھر گھٹ کیوں نہ لگتی جی رہتے ہیں جب اس نے دیکھا اوپر کو تو وہ ویشنو جی کے پجاری تھے وہ رام رائے جی ویشنو جی کے پجاری تھے اور کیا دیکھا کہ گریب داست جی نے ویشنو روپ بنا رکھا اب انہوں دیکھ کر ایک دم چرنوں میں گر گئے اور کہنے لگے آپ تو بھگوان ہو آپ تو پرماتمہ ہو گریب داست جی بولے بھائی میں پرماتمہ کونیاں بیٹھ جاتے ہیں پرماتمہ کی بارے میں گیان بتاتا ہوں پھر انہوں نے دیکھا تو ایجی ٹی جو کہ جو اپنے جیسے کسان ہوتے ایسے ہی پر اس کا وشواس ہو گیا کہ کوئی لیلہ داری ضرور ہے تو کیا کیا اس نے گریب داست جی نے اس کو گیان سمجھا شرشتی رچنا بتائی ساری اس کو وہیں پر رکھا ایک دو دن تو پھر گریب داست جی سے اس نے کہا کہ بھگوان اس جو مکرہ نے کہا کہ پرماتمہ آج تک ایسا گیان ہمارے کو کسی نہیں بتایا تو گریب داست جی نے کہا بھائی اس گیان کے بتانے والے تجھے کروڑوں میں نہیں ملے کروڑوں میں عربوں میں کوئی ایک ملے گا عرب مارک درسکوں میں پرماتمہ جیسے آپ دیکھ رہے ہو کتنے گروہ ہیں کتنے برامن ہیں کتنے کاجی ملہ ہیں کتنے یہ جو عیسائی درم کے ہیں یہ کتنے کھیں اور پھر گاؤں گاؤں میں ایک کے گھر میں تین تین چر چر گروہ ایک کسی کے بچے کہے کوئی گھڑوڑ ہو جاتی ہے ہم نے دیکھیں نو کہتے کوئی پڑو سن آوگی کہ کیا ہوگی ہے کیا ہوگیا بے بیترے بچے کہے بیمار چل رہا ہے کوئی دن تے بیٹی ہے گیا بیٹا بیمار ہے تو نو کہے اس کا کان تلہ ٹھیک کال آجے یہاں کالی شاہیت ہے ایک گرو دوسری کہے گی بیترلی کی بول دے سوارپیا بیترلی کا بیترلی مائی کا دو گروہ تیسری آوگی بار لیگا دردے گھڑ تین گروہ چوتھی کہے گی اس کے اوپر کہے کہ میں واہر دے پانچ گروہ چیار گروہ کوئی کہے چور آئے پہ دردے اس کی ایک ٹھیک ری ہے یعنی ایک کہے اوپر میں نے معنی دس گروہ پا جاؤں ایسے ایک پانچ دس ہزار کی آبادی میں پانچ ہزار گروہ پاؤں گے یہ مارک درسک ادھاتمک مارک درسک اور پھر یہ ان انہیں بتانے والوں کی در کمی ہے کوئی نہیں تو یہاں کیا بتاتے ہیں کہ گریب داس جی نے کہا کہ کروڑوں مد کوئے نہیں رہے جھو مکرا عربوں میں کوئی گرک سنو رہے جھو مکرا تتوہ بھید کوئی نہ کہہ رہے جھو مکرا یہ پیسے اوپر نات سنو رہے جھو مکرا کہ یہ پیسے کہ اوپر لالچ کے اندر یہ دنیا دنیا کو یہ سنت بھگت یہ گرو بھرمیت کریں اس اتھارت گیان کو جو میں تجھے بتا رہا ہوں عربوں میں نہیں بتا سکتا ہے عربوں میں کوئی ایک ملے گا گرک گرک من کمپلیٹ جیسے بھی اس گیان کے داس کے گیان کو سنکے ایک آد کرم ہین اپنے آپ نام دین لگ گیا یہاں سے چلا گیا وہ عدی کاری نہیں ہے وہ گیان کا چور ہے کہتے ہیں بیکھا کے لس کر پھر یہ مانی چور کٹھور اور ستگر دام نہ پہنچیں گے یہ چورہ سی کے ڈھور تو ایسے وقتی عدی کاری نہیں ہوتے اس داس کے اترکت ورطمان میں اس پرچوی پر کوئی بھی عدی کاری نہیں ہے سار نام کے دینے کا اور اس حت نام دینے کا کوئی عدی کاری نہیں ہے یا جی کوئی نام دان دیتا ہے تو وہ دھوکے باز ہے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے وہ دوشت آتما ہے اس سے بچ کے رہنا چاہیے ایسے دوشتوں نے بٹھا بٹھا رکھ ہے تینے دن ہوگئے ہم یہاں پرماتماں سے دور دکھ پا رہے ہیں یہ ماہ کے لو بھی کوئی ماہ راجی کوان کا لو بھی مان بڑائی کا بکھا کہتے ہیں صاحب کے دربار میں گاہک کوٹ انانت بکتی بتیرے کرتے ہیں لیکن چیار چیز چاہتے ہیں ردھی صدی مان اور مہنت برش ایسے manifest